افسردہ میرے دوستو یہ داستان ہے افسردہ میرے دوستو یہ داستان ہے رمضان کے مہینے کا قصہ بیان ہے افسردہ میرے دوستو یہ داستان ہے افسردہ میرے دوستو یہ داستان ہے افسردہ میرے دوستو یہ داستان ہے رمضان کے مہینے کا قصہ بیان ہے رمضان کے مہینے کا قصہ بیان ہے افسردہ میرے دوستان ہے بے حد امیل تھا انسان نیک دل تھا وہ زندہ زمین تھا موجود گھر میں عیش کی ہر ایک چیز تھی پر اس کی بیوی بے رحم اور بتمیز تھی دولت کا میرے دوستو اس پہ ضرور تھا پھولی نہ سماتی تھی وہ خود پہ غرور تھا ہر سال اپنے گھر میں وہ افطار کراتی بس اونچے اونچے لوگوں کو دعوت پہ بلاتی گھر اس کے نوکرانی ایک بیوہ غریب تھی بے چاری غم کی ماری تھی وہ بد نصیب تھی بیٹی تھی اس غریب پر ایک آٹھ سال کی تقدیر اس سے تھی خفا وہ خستہال تھی گھر رہ کے اس امیر کے گرتی تھی کام وہ مفلس ضرور تھی مگر تھی نیک نام وہ قسمت سے اس کا تھا فقط گردش میں سفینہ قسمت سے اس کا تھا فقط گردش میں سفینہ اس بار پھر سے آیا جب رمضا کا مہینہ اس بار پھر سے آیا جب رمضا کا مہینہ اس بار پھر سے آیا جب رمضا کا مہینہ بیٹی نے اس کی پائی جب رمضان کی خبر مصرور اس کا دل ہوا کچھ ایسا سوچ کر روزے رکھوں گی میں بھی اب اس ماہ کے سب ہی خوش ہوکے اپنی ماں سے وہ کہنے لگی تب ہی امی جگہ نہ مجھ کو میں رکھوں گی روزے سب برکت کے اس مہینے میں خوش ہوگا ہم سے رب لختے جگر سے یوں کا اس ماں غریب نے بیٹی دیئے ہیں غم ہمیں اپنے نصیب نے کس طرح تجھ کو کھانا میں اچھا کھلاؤں گی میں کیسے تجھ کو عید پر کپڑے دلاؤں گی یہ کہتے کہتے رو پڑی وہ بد نصیب ماں تقدیر لیا کرتی ہے مفلس کا امتہاں بچی نے کہا ماں میری آنسو نہ بہانا میں خوش ہوں اس لباس میں کپڑے نہ دلانا کپڑوں کا مجھ کو غم نہیں میں روزے رکھوں گی کپڑوں کا مجھ کو غم نہیں میں روزے رکھوں گی کپڑے دلاؤں مجھ کو میں تم سے نہ کہوں گی کپڑے دلاؤں مجھ کو میں تم سے نہ کہوں گی موسیقی بیٹی کو اپنی ماں نے پھر زینے سے لگایا جب وقت ہوا سہری کا تو اس کو اٹھایا جو کچھ تھا پاس دونوں نے سہری میں کھا لیا یوں روزہ رکھا دونوں نے شکلِ خدا کیا اس طرح رات ڈھل گئی وقتِ سہر ہوا پھر اور آگے وقت کا جاری سفر ہوا اس بار پھر امیر نے افطار کرایا اے باب جو عزیز تھے ان سب کو بلایا بیوی سے اپنی یہ کہا اس مالدار نے سب کچھ عطا کیا ہمیں پروردگار نے دولت کے ساتھ ہم کو دی اللہ نے شہرت گھر پر ہمارے رہتی ہے مظلوم جو عورت آج اس کی پیاری بیٹی نے رمضان رکھا ہے اللہ اس کو خوش رکھے یہ میری دعا ہے ہم دونوں اس غریب کے دل کو بڑھائیں گے ہم دونوں اس غریب کے دل کو بڑھائیں گے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے بیوی نے ایسا جب سنا دل اس کا جل گیا شوہر پہ وہ برس پڑی لہجہ بدل گیا بولی وہ اس غریب اسے کیوں تم کو پیار ہے وہ کون سی تمہاری سگی رشتے دار ہے وہ ایک نوکرانی کی بیٹی ہے دیکھئے آپ اس کے پاس جانے سے اب خود کو روکیے سب کھانا کھا چکیں گے تو وہ کھانا کھائے گی مہمانوں کے قریب وہ ہرگز نہ جائے گی ایسا نہیں ہوا تو پھر ہوگا نہیں بھلا ہاتھوں سے ریت ڈالوں گی میں اپنا خود گلا بیوی ایسی تھی خوب یہ شوہر کو تھا پتا بگڑا مزاج دیکھ کر خاموش ہو گیا جو بیوی چاہتی تھی وہ بس ہو بہو ہوا ہونے لگی ازان تو کھانا شروع ہوا محفل میں کھانا کھاتے تھے بیٹھے عزیز سب بیوی پہ اس امیر کی ٹوٹا تبھی غزب بیوی پہ اس امیر کی ٹوٹا تبھی غزب بیوی پہ اس امیر کی ٹوٹا تبھی غزب پرور دگارے کی نظر اس پر سے پھر گئی اکدم وہ کھانا کھاتے پہ غش کھا کے گر گئی پل بھر میں اس کی شکل کا نقشہ بگڑ گیا پورا شریر اکدم اس کا اکڑ گیا محفل میں شورو غل مچا اکدم یہ کیا ہوا سب لوگ اس کے ہف میں پھر کرنے لگے دعا حالت میں اس کی کوئی نام آیا صدار جب پھر اس کو اسپتال میں لے آئے جلد سب کوشش ہزارے کرتے رہے سارے ڈاکٹر لیکن وہ پھر بھی ہوش میں آئی نہ رات بھر احباب جتنے تھے وہاں سب اپنے گھر گئے نہ ہوش اس کو آسکا ہفتے گزر گئے اپنوں نے ساتھ چھوڑا تھا اس بے قراری میں شوہر تھا نوپرانی تھی تیمارداری میں اللہ اس کو معاف کر شوہر نے کی دعا اللہ اس کو معاف کر شوہر نے کی دعا بیوی کو مجھ سے کرنا نا تو دور اے خدا بیوی کو مجھ سے کرنا نا تو دور اے خدا بیوی کو مجھ سے کرنا نا تو دور اے خدا مفلس بھی دعا کرتی تھی کر کر کے عبادت اللہ میرے تال دے تو ان کی مصیبت آنکھوں سے عشق جاری تھے دکھ بے شمار تھا رشتہ نہیں تھا غون کا پر دل میں پیار تھا کچھ روز بعد آئی وہ مگرور ہوش میں لہجے میں اب نہ تلخی تھی نہ دل تھا جوش میں پھر دھیرے دھیرے دور سب تکلیف ہو گئی اللہ کا کرم ہوا وہ ٹھیک ہو گئی بس اس کو اسپتال سے لے جانے لگے گھر اس کو سہارا دیتی تھی مفلس وہ تھام کر بے شک ہر ایک غریب کا ہوتا ہے دل بڑا مفلس کے دل کو دیکھ کر شوہر سبک پڑا بیوی بھی اپنے آپ پر اب شرم سار تھی دل سے اسے لگانے کو وہ بے قرار تھی شوہر نے سارا حال جب بیوی کو بتایا شوہر نے سارا حال جب بیوی کو بتایا مفلس کو اس امیر نے سینے سے لگایا مفلس کو اس امیر نے سینے سے لگایا مفلس کو اس امیر نے سینے سے لگایا شوہر نے کہا بیوی سے تم کو نہیں خبر خدمت تمہاری اس نے کی ہر وقت ہر پہل دن رات دعا کرتی تھی یہ حق میں تمہارے آنکھوں میں اس نے رات دن اپنے گزارے یہ باوفا ہے واقعی اس میں جفا نہیں کیا کیا ہے اس نے یہ تم کو پتا نہیں اے باب سب چلے گئے جب تم کو چھوڑ کر تنہائیوں نے رکھ دیا دل میرا توڑ کر ایسے میں اس نے حوصلہ مجھ کو بڑا دیا مشکل گھڑی میں درد میں جینا سکھا دیا ایسے میں گر نہ ہوتے اس مفلس کے سہارے دونا بہار لوٹتی گلشن میں ہمارے دل رو پڑے گا آگے بتایا نہ جائے گا احسان اس کا ہم سے چکایا نہ جائے گا مفلس ہلاک یہ مگر دل سے امیر ہے مفلس ہلاک یہ مگر دل سے امیر ہے عورت ہے نیک وائی یہ بے نظیر ہے عورت ہے نیک وائی یہ بے نظیر ہے عورت ہے نیک وائی یہ بے نظیر ہے شوہر کی باتیں سن کے یہ بیوی لرس گئی فوراں وہ اس غریب کے سینے سے لگ گئی بولی وہ مجھ کو آپ اسے اب معافی چاہیے سینے سے لگایا ہے تو دل میں بسائیے اس نیک دل نے دل سے اسے معاف کر دیا اس کی سب ہی خطاؤں کو کردر گزر دیا پھر اس نے اس غریب کو ہمشیر بنایا سینے سے اس کی لادلی بیٹی کو لگایا شیشے کی طرح صاف تھے اب قلب اور جگر بچی کو پالتی تھی وہ اولاد مان کر بچی کے دل لے پائی تھی خوشیاں نئی نئی رمضان پھر ودا ہوئے اور عید آ گئی ان سب نے مل کے پیار سے پھر عید منائی بھٹکے ہوں کو راہیوں خدرت نے دکھائی بے شک آنیس سچ کہا جس نے بھی کہا ہے بے شک آنیس سچ کہا جس نے بھی کہا ہے مفلس کا کوئی ہو نہ ہو لیکن وہ خدا ہے مفلس کا کوئی ہو نہ ہو لیکن وہ خدا ہے